اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسفہ کے ایک اور ویبنار کے ساتھ آج میں اپنے دو خصوصی مہمانوں کے ساتھ موجود ہوں اور انشاءاللہ پچھلے ویبنار کے اندر جتنے آپ کے سوالات ہماری طرف آئے تھے ہمیں موصول ہوئے تھے انشاءاللہ ان کے جوابات کے ساتھ انشاءاللہ اس پر روشن دار میں جائے گی اور آپ لوگ میں بتاتے چلوں اسفہ کے حوالے سے انٹرڈیوز کرانے سے پہلے اپنے مہمانوں کو کہ آپ لوگ اپنے سارے سوالات اگر آج بھی اس سیشن کے اندر آئیں تو آپ نیجھے کومنٹس پہ لکھ سکتے ہیں میرے ساتھ جو آج پہلے مہمان میرے موجود ہیں وہ ہمارے ہر دل عزیز ہزیفہ کا بارڈیا ہمارے انسٹیٹیوٹ کے مارکٹنگ ان سیلز ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے ہیں ہزیفہ میں نے آج جتنے بھی مارکٹنگ ریلیٹڈ اور جتنے بھی اس کی کورس کی یو ایس فیز اور ساری منیجریل جتنے بھی پرسپیکٹیوز ہیں اس کے لیے آج استاز عزیفہ کو جو ہے یہاں پہ مدو کیا ہے اور انشاءاللہ ان سے ہم ان چیزوں کے جوابات لیں گے دوسری طرف ہمارے ساتھ ہمارے شیخ آتف موجود ہیں کیسے ہیں شیخ خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ سنائیں کیسی طبیعہ آپ الحمدللہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ دیر نہیں کروں گا انشاءاللہ اور سوالات کے ساتھ ساتھ میں بیٹے شیخ صاحب سے سٹارٹ لوں گا کہ شیخ صاحب صفحہ کے حوالے سے ہم نے یہ نہیں بتایا لوگوں کو کہ صفحہ جو نام آپ نے رکھا جب پورز بناتے ہوئے وہ آپ نے یہ اتنا مشکل نام کی عجوز کیا صفحہ کے نام سے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ہم نے تو پھر ہم دوسرا دو سال کا انٹریڈیوز کرائیں گے ایگزیکٹیو بھی ہوگا سمیسٹر سسٹم بھی ہوگا اور اکتباع ساتھ کے ساتھ ساتھ مخفف بھی ہوگا کنسائزڈ بھی ہوگا سیکنڈ والے کا نام ہم نے القدوہ رکھا جس کا مطلب ہے چوٹی صحیح پھر ہم نے پھر اگلے دو سال کا ہم نے نخبہ رکھا اور میرے خیال سے last two years جو تھے ہمارا اس کا ہم نے ضروع یا ذروع رکھا تو میرے خیال سے اسفحہ کا مانا آپ ہی بتائیں تو زیادہ بہتر رہے گا میرے خیال سے because you are the head of the course اسفحہ کا نام میں بتایا چلوں جو ہمارا دو سال کا درس انظامی کا course ہے جس پہ عالم جس علوم سے جن علوم سے گزرتا ہے اس سے ایک شاگرت کو ایک طالب علم کو گزارا جاتا ہے اسفحہ کے میں نے پچھلے webinars کے اندر بھی شاید meanings بتائے تھے آشی خاتف نے پھر مجھے بتانے کا کہہ تو میرے ہی نصیب میں آیا ہے یہ دوبارہ سے بتا دیتے ہیں کہ سفحہ بہت سوالات آ رہے تھے what is سفحہ what is سفحہ کی اس نام کا مطلب کیا ہے Arabic کا لفظ ہے اس کے دو meanings ہمیں جو ہے وہ قاموس کے اندر یا dictionary کے اندر ملتے ہیں ایک یہ کہ جس کو select کیا گیا ہو اور دوسرا یہ کہ جو companion ہو اور بڑا ہی اچھا companion ہو تو یہ دونوں ناموں کو اگر شامل کیا جائے تو یہ course آپ کے زندگی کا سہارا بھی ہے آپ کا آپ کا صاحب بھی ہے آپ کا companion بھی ہے آپ کو ہر وقت guide بھی کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوسرا یہ ہے کہ it is chosen by the elites یعنی وہ علم جس کو elites نے choose کیا ہو جس کو کسی بڑی ہستی نے choose کیا ہو اس علم کو علماء کے ورسے کے اندر یہ علم آیا انما العلماء ورفت الانبیاء یہ نبیوں کی وراثت ہے نبیوں نے نہ مال چھوڑا نہ دولت چھوڑی اور نہ کوئی جائدات چھوڑی بلکہ انہوں نے علم چھوڑا اور وہ علم وراثت کے اندر جو ہے وہ علماء میں جو ہے منتقل ہوا اور انہوں نے اس کو select کیا اور اللہ تعالیٰ نے علماء کے دلوں کو select کیا اس علم کے لیے اسی لیے ہم نے اس کورس کا نام بھی اصفہ رکھا ہے میرے اصاب سے اتنا نام کیا اس آپ سے introduction جو ہے وہ کافی ہے اور میرے خیال سے پہلی tagline جو ہم نے اس کی decide کی تھی وہ تھی inheritance of the elite first poster that we made was inheritance آج بھی tagline شیخ ہوئی ہے inheritance of the elite یعنی چنے ہوئے لوگوں کی مطلب پہلے اس پر بھی بات ہمیں کرنی چاہیے کہ elite سے مراد بڑی گاڑیاں بڑا گھر بڑا عہدہ نہیں ہیں in according to the Islamic philosophy and ideology elites of the umah are the ones اِنَّا اَقْرَمَكُمْ مِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تقویٰ بھی ہو اور سب سے بڑی بات یہ علم جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ elites بن سکتے ہیں وہ اور بات ہے کہ آج criteria بدل گئے تو elite class ہمارے ہاں ایک غلط طریقے سے بھی لے لی جاتی ہے لیکن elites of the umah used to be scholars of the time at that time اللہ ہوا اکبر ایک عالم جو ہے وہ اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ صاحب شرف اور جو ہے سب سے زیادہ عزتدار ہوا کرتا تھا اس کا پیشہ اس کی زندگی اس کے غم اس کے دو سب سے بڑے ہوتے تھے ایک عام عمام کے مقابلے میں اور جب ہی ہم پرانے وقتوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو امام گزریں اتنے بڑے بڑے امام ابو حنیفہ راہی مولا امام شاہ فیر امام احمد نمبل امام اودعود کہ ان کے والدین جو تھے وہ بچپن سے ارادہ کر دیا کرتے تھے کہ انہیں اپنے بچے کو امام بناتے ہیں وہ چھوٹے سے چھ سال آٹھ سال کے بچے کو تیار کر کے صبح امام مالک کی جو والدہ تھی وہ ان کو بالکل فجر کے بعد جو ہے وہ علم کی محفلوں کے اندر لکے جاتی تھی بڑی چھوٹی ایچ کے اندر کیونکہ اس زمانے میں اس کی بہت عزت اور بہت قدر و قیمت تھی اللہ تعالیٰ کہتا ہمیشہ صحیح ہے لیکن معاشرے نے بھی اس کو کیا تھا لیکن آج چونکہ ہم انفارچنیٹ it is very انفارچنیٹ کہ اس کو مقام نہیں دیا گیا اس علم کو جس کی حیثیت ہے کما حق ہو تو ہم نے اسی لیے اس کو دوبارہ ریوائید کرنے کے لیے inheritance of the elite کہ دوبارہ سے ہم اسی سوچ اور اسی تصور کو زندہ کریں کہ جس کے پاس یہ علم ہے وہ معاشرے کا سب سے افضل ہے جب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اگر یہ علماء اٹھا لیا جائیں گے جب علم اٹھا لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی جو ہے وہ آخرت کی طرف یعنی قیامت کی طرف جو ہے وہ کر دے گا کہ دنیا کا مقصد ہی ختم ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بیجی لوگوں کے سینوں کے اندر جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے روشنی بننے کے لیے اس کا مقصد اب ختم ہو چکا ہے بہران ہم اپنے میجر سوالات کی طرف چلتے ہیں حضیفہ آپ کے پاس بھی سوال ہے شیخ سے پوچھنے کے لیے جی بلکل سوالات اصل میں ایکچولی ہم ویبینار کو جب بھی لائف کرتے ہیں یا اس سے پہلے ہم جو ہے لوگوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں شیخ خاطف تو وہ کیونکہ آپ کو سننے کا جو کریز ہے اور جو آپ کو سننے کا جو شوق ہے لوگوں کے اندر وہ اتنا زیادہ ہے کہ سوالات جو ہیں وہ سوالات کی جو لسٹ ہے وہ اتنی پرولانگ ہو جاتی ہے کہ ہم سفہ سے ریلیٹڈ جو سوالات کو پھر ہم فلٹر آؤٹ کرتے ہیں وانا شیخ صاحب سے سوالاتوں کی ایک لمبی لسٹ ہے تو سفہ سے ریلیٹڈ اگر ایک دو سوالات ہوں تو اس میں جو ہے ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی بھی ایک یہی سوال آیا تھا کہ جو جو ہم علم پڑھ رہے ہیں سفہ کے اندر ہم مارکٹنگ میں بھی اس کو کافی ایڈریس کرتے ہیں لوگوں کو جب وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کیسے ایڈنٹیفائے کریں کہ جو جو علم آپ پڑھا رہے ہیں وہی وہی وہ علم ہے جو جو ہمیں حق کے رستے پر لے کے جائے گا اور ہمیں اس بات کا کیونکہ بہت سارے آپشنز ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ علم کی طرف بلا بھی رہے ہیں الحمدلاللہ تو اس چیز کو کیسے کلیریفائے کیا جائے کہ جو آپ جس میتھوڈالوجی کے ساتھ پڑھا رہے ہیں تو وہ it's the right thing that we need to do دیکھیں first of all اس سوال کے ساتھ جو نا ایک اور چیز بھی اٹیچ کر لیں کہ ایک چیز ہے مختلف انسٹیٹیوٹس ادارے اور جو مدارس اور جامعات ہیں ایک ان کا سکوپ اور ابجیکٹیف کیا ہے علم پڑھانے سب سے پہلی بات یاد رکھیں جو بھی استاد یا جو بھی مدرس کسی بھی علم کو پڑھا رہا ہوگا قرآن یا حدیث کو کھول رہا ہوگا وہ اپنی زندگی کی نفسیات اور اپنے سیکھے وے حالات اور اپنے اسادزہ سے دیئے وے علم کی روشنی میں اور اپنی لائف کے سکوپ اور سپین کو سامنے رکھ کے تفسیر کرے گا یا وہ اس کو پڑھائے گا تو جتنا زیادہ مقید ہوگا استاد اپنی زندگی میں اتنی اس کی شرح جو ہوگی جو وہ تشریح کر رہا ہوگا وہ اتنی مقید ہوگی اتنی لوکٹ ہوگی صحیح اور جتنا ایک استاد جو ہے وہ زندگی کے مختلف فیسٹس کے اندر انوالڈ ہوگا معاشرے کی جتنے حالات کا حصہ ہوگا اور جتنے آپ کہہ لیں کہ جتنا زیادہ وہ پریکٹیکل گراؤنڈز کے اندر ہوگا یا سپریچول گراؤنڈز میں ہوگا یا مورل گراؤنڈز میں ہوگا یا وہ جوڈیشل گراؤنڈز میں ہوگا یا کلیکٹیو ہوگا یا انفرادی ہوگا یا روحانی ہوگا اتنی زیادہ اس کی پرسنل ایکسپیرینس انگ بھی اس کی تشریح میں اور تفہیم میں آپ کو دکھری ہوگی اس لئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہیں پڑھنا پسند کرتے اس سے کیونکہ ان کو ان کے ابجیکٹیو کے مطابق چیز نہیں مل رہی ہوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اداروں کا ابجیکٹیو جو ہے نا وہ بہت لیمیٹڈ ابجیکٹیو ہے جنہوں نے سپریچوالیٹی کے اوپر سٹریس دے کے ہی پڑھانا ہوتا ہے تو وہ ادھر نکالتے ہیں جوڈیشل ڈومین آئے گی اکنومیکل ڈومین آئے گی وہ اتنی سٹریس کے ساتھ اور سگنیفیکنس کے ساتھ شرعہ نہیں ہو رہی جنہوں نے پولیٹیکل ایڈیولوجی کوئی سپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ پورے مدے کو وہیں لے کے چلے جائیں گے جو لوگ شرعہ کر رہے ہوں گے اس احکام پہ زیادہ سٹریس ہوگا تو آپ کو وہاں تو بہت سٹرینٹھ ملے گی لیکن وہ جو دوسرے رنگ ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ عوام کا ایک سب سے بڑا چیلنج اور جو ڈاؤوٹ ہوگا ہونا چاہیئے ہم سے پڑھتے ہوئے بھی ہے کہ بھائیہ آپ کس objective کے تحت پڑھا رہے ہے question یہ ہونا چاہیئے جو آپ کا objective ہے وہ exactly کیا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے اس کے اندر اچھا یہ سوال پوچھتے نہیں اور پوچھیں تو ان کا objective پوچھنے یہ ہوتا ہے کہ آپ دیوبند کے mindset سے پڑھائیں گے یا آپ بریلوی مسئلک کے mindset سے پڑھائیں گے یا آپ رافظین اور شیعوں کی طرح پڑھائیں گے یا آپ اہل حدیث وں چیئے کہ آپ جہادی mindset سے پڑھائیں گے آپ تبلیغی mindset سے پڑھائیں گے آپ تسکیہ اور تصووف کے mindset سے پڑھائیں گے آپ مائنڈ سائنس کے mindset سے پڑھائیں گے آپ انفلوینشل انفلوینشل domains کے لحاظ سے پڑھائیں پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے جب لوگ جوائن کرنا چاہتے دوسری بات آپ کمرشل aspect سے پڑھائیں گے کوئی آپ پہلی بات یہ میں کلیئر کر دوں کون دیکھیں جی تسکیہ نفس کے اوپر روحانیت کے اوپر آپ کو emotional hits والے lecture بہت مل جائیں گے ٹھیک ہے دیل بھائی آپ کو اس کے اوپر بہت مواد مل جائے گا نیٹ کے اوپر اگر آپ کو رقت تاری کرنی ہے آپ کو رونہ دھونا کرنا ہے لیکن لیکچرنگ سے بڑا ایک بہت بڑا aspect اس کا اپنے عمل کے اندر ہے اللہ کو یاد کرنے کے اندر ہے اہوزاری کے اندر ہے توازوں سپریچول ڈومینز کو کہیں کہیں زمنا تو ٹچ کرے گا آپ شاید اصول فکر پڑھاتے ہوئے کرلیں میں عقیدہ پڑھاتے ہوئے کرلوں ٹھیک ہے وہ چیزیں آئیں گی بیچ میں جہاں اللہ کا تعلق آئے گا جہاں اللہ کی بات آئے گی آخرت کی بات آئے گی ہم ان ڈومینز کو ضمنا ضرور ٹچ کریں اور اللہ سے بات کرتے ہوئے اور اللہ سے تعلق بنانے کے اندر فرقے واریت کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہتا اللہ کہ آپ نے وہ ڈومینز بھی چھیڑ دی ایشو نہیں ہو اصل ابجیکٹیو جو ہمارا اس صفح کورس کا ہے جنہوں نے تسکیہ ہے نفس کے اور میٹھے میٹھے تھوڑے سے اور سمپلیفائیڈ ورشن کے اسلام کو بہت زیادہ سال دو سال لگا لیا یا کسی نے پانچ سال لگا لیا اور اس نے اپنا سکوپ اور ابجیکٹیو کام کرتے وقت جب وہ اسلام کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنی اپوزیشن کے سامنے یہ ان چیلنجز کے حوالے سے کورس ہوگا چاہے وہ عقیدے کی ڈومین کا ہو ایتھیزم کے مقابلے میں ہو چاہے وہ ایگنوستیزم کے مقابلے میں ہو چاہے وہ نیچرل زم کے مقابلے ہو ایمپیریل زم کے مقابلے میں ہو سوشل اسم کے مقابلے میں ہو کامن لزم کے مقابلے میں ہو کہ تحضیب اور دین میں کتنا فرق ہے اور اور دین اور یہ بیسکلی مطلب یہ ٹیکنیکل ڈومینز میں مسلمانوں کو ہیلپ کرنے کے لئے آج کے مسلمان کے کلچرل چیلنجز کیا ہیں آج کے مسلمان کے نظریاتی ایڈیلوجیکل چیلنجز کیا ہیں آج کے مسلمان کے سٹرکچرل ڈیولپمنٹ والے چیلنجز کیا ہیں اگر کسی جگہ پر اس نے کام کرنا ہے تو وہ اپنے ایک کینوز اور دوسری بات اس کا اوبجیکٹیو ہے ایک ڈیوائن میکرو کینوز بنانا جس کے اندر جو پاکٹس چھوٹے چھوٹو ہیں وہ چار چھ سال لگیں گے پکے کرنے لیکن یہ کورس آپ آپ کی ایک مائنڈ کی ایک فریم بنائے گا آپ کا ہم ان دو سالوں میں صرف ایک فریم بک دیں گے آپ کو اس فریم بک کو ہم ہی چیلنج کروائیں گے یہاں پر ہم اپنے فریم بک کو چیلنج بھی کریں گے چاہے وہ سپریچول فریم بک ہو ٹیکنیکل فریم بک ہو کنسٹرکٹیو فریم بک ہو سٹرکچرل فریم بک ہو جتنے فریم بک اسلام میں بڑے موجود ہیں جسے سوچنے کا کینوز کہتے ہیں فریم بک کہتے ہیں وہ پکا کرائیں گے اس میں اپنا رد بھی خود کریں گے جب وہ فریم بک پکا ہو گیا تو سوسائٹی میں ہم نے ایک بے ڈھنگا اور بد تحزیب اور ان ڈسپلن اور ان ڈیزائنڈ اور ان پروگرامڈ آدمی جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا جو چلتی پھرتی کہیں سے بھی آری ہو نا وہ نیش تو وہ فریم بک آ رہا ہو نا تو حضائفہ اس کو پتا ہوتا ہے کہاں کی بات کہاں رکھنے آج کا مسلمان کے پاس فریم بک نہیں جو فریم بک ہے یا وہ پولٹیکل آڈیالوجی کے ساتھ انقلاب اور اخلافت اور یہ سیٹ اپ چاہیے جس کے تحت سارے آرٹیکلز کام کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت کے یہ بہت بڑا فریم بک ہے دوسرا فریم بک سپریچوائلٹی کا ہے جس کے تحت آپ نے سب سوچنا ہے ہم آپ کو وہ جو فریم بک دیں گے وہ فریم بک آپ خود محسوس کریں گے کہ بھئی دس فریم بک میک سینس ٹیکنیکلی پولٹیکلی سپریچولی انڈیویجولی لیکن وہ فریم بک ہی ہمارا سب سے مشکل کام ہے کہ وہ سوچنے کا طریقے کار ہماری کوشش ہوگی اس میں جس نے آ کے اپنے ہمیں چیلنج کرنا ہے اپنے انٹیلیکچول آرگیمنٹس پیش کرنے وہ کر سکتا ہے لیکن ہمارا میجر فوکس مسلک فرقے کی بھی سوچ کے بطابق ہوگا مگر مسلک فرقے کا بھی ایک فریم بک ہے دیکھنے کا اگر آپ کو فرقوں کو دیکھنے کا بھی فریم ورک نہیں آتا نا تو تب آپ آج چار سے گھبر آ رہے ہیں کچھ عرصے بعد چالیس اور ہو جائیں گے آپ نے فرقوں کو کیسے دیکھنا ہے آپ نے ڈیفرنسز کو کیسے دیکھنا ہے آپ نے اختلاف کو کیسے دیکھنا ہے آپ نے مستقبل کو کیسے دیکھنا ہے آپ نے حال کو کیسے دیکھنا ہے یہ بھی دین میں موجود ہے لیکن وہ فریم ورک سیٹ کرنے میں جب پڑھانے والا متاثب ہوگا یا تریجیڈسٹ ہوگا یا ایموشنلی بائسٹ ہوگا یا افراد تفرید کا شکار ہوگا تو وہ اس فریم ورک کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے کلٹ کو سوٹ کرتا ہے تو تھوڑی سی غیر موئین زندگی گزارنے کا فائدہ المدرار کا یہ ہو چکا ہے کیونکہ ہماری ڈومینز آف ایپلیکیشن بہت زیادہ ہیں اس لیے ہمارا سکوپ آف ایڈیوکیشن بھی بہت زیادہ پھیلاؤ کے ساتھ ہی ملے گا تو گھورانے کی ضرورت نہیں ہے آپ فرکے ڈیفرنس آف اپینین اور سکول آف تھوڑٹس اور فرکے سپریچول ڈومینز میں بھی ہیں انٹیلیکچول ڈومینز میں بھی ہیں پولٹیکل ڈومینز میں بھی ہیں عقیدے میں بھی ہیں آئیڈیلوجیکل ڈومینز میں بھی ہے لیٹس سی یہ چیلنج ہے جو نئے آنے والے ہیں کہ ہم اتنے ہیوی ڈیوائیڈ کو اچھا بائی دے وے ایک اور بات بھی اس کے علاوہ سوشل ڈیوائیڈز علیہ دے ہیں میڈل کلاس اپر میڈل کلاس لوور میڈل کلاس چتنے ڈیوائیڈز ان فیکٹ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی کروپ تیار کرنی ہے ملک میں اور ہم کرتے جائیں گے جو صرف یہ چار فرقوں کی نہیں چالیس کلچرل انٹیلیکچول ایڈوکیشنل سوشل میڈل کلاس لوور میڈل کلاس یہ سارے ڈیوائیڈ میں سے ہم ایک یونیفیکیشن کیسے کھڑی کر سکتے ہیں قوم بنانے کے لیے یہ مدرار کا اوبجیکٹ ہے اس کے لیے میں دین کی کیا کیا چیزیں نکالوں گا اور اس میں کیا ایک عالم کو ضرورت ہوگی that's the main objective and that's what we will be hitting in this course میرے حساب سے بہت ہی زیادہ جو ہے شیخ صاحب نے مبین جواب دیئے مفسد اس کا اور حزیفہ میرے کال سے کافی تشفیح ہوگی ہوگی شیخ صاحب نے ایکچولی بہت سارے questions کا جو جس تھا نا کہ objective پڑھنے کا وہ لوگوں کا mind کافی زیادہ کھولی ہوگی کیونکہ سوالات وہی تھے جو آپ نے کہی میں سکوچ رہا تھا کہ اتنے سارے سوالات کو ہم ڈیل کس طرح کریں گے آپ کے ایک سوال معاشرہ دس پندرہ سوالوں کو جواب دے رہا ہے نہیں ہم نے آپ کو اپنا objective بتا دی ہے ہمارا challenge یہ ہے اس کے تحت یہ course اگر اس course میں کمی ہوگی تو ہم دنیا جہاں کے اور علوم لیائیں گے objective ہمارا مطلب لوگ پڑھاتے ہیں کہ مطلب لوگوں کے پاس ایک objective کے تحت تعلیم ہوتی ہیں ہمارا objective سنا دیا ہم نے کیا ہم اس چیز کو ایک قوم بنانا ہے امت بنانا ہے اور ہمارے latest challenges ہیں real life issues ہیں ہم ساحل پہ بیٹھے ہوئے میری motivation بھی پوری دنیا میں جو مشہور اللہ نے کی ہوئے بھی ہے ہم ساحل پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہم سسٹم میں موجود لوگ ہیں تو ہم نے دین بھی وہی پڑھانا ہے جو سسٹم کے اندر involved لوگوں کو ضرورت ہے ساحل پہ بیٹھ کے فتوہ different ہے سسٹم کے اندر involved ہو کے کام کرنے میں فتوہ بہت different ہوتا ہے ادھر اشتحاد کی power چاہیے فقہ چاہیے آپ کو خیر شہر کا معازنہ چاہیے یہ macros کی ضرورت پڑے گی ہاں جس کو challenge جس کو شیطان بھی ایک limited domain میں آ کے تنگ کر رہا ہے اس کا scope of objective بھی پڑھانے کا وہی ہوگا وہی چیز پڑھائے گا جو اس میں ہوگا لیکن جب آپ تیس جوہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ زیادہ چیز تلاش کر رہے وہ اس تات جو تیس جنگ اسی حدیث سے زیادہ مسائل وہ اس ایک حدیث سے زیادہ فیہی مسائل ان جو ہوگا وہ اس کا زیادہ ہوگا دوسرے کا کم ہوگا وہ یہی دیکھتے ہیں نا کہ امام شافی نے ایک رات میں ستر مسئلے نکال لی ایک حدیث سے ان کے scope بہت بڑا ہوگا نا یہ نہیں خالی یعنی scope زیادہ تھا کہ پوری انہوں نے فقہ اگر پوری جو اگر آپ نے آپ نے پرائم منسٹر کے یا آپ نے بیوروکریسی کے یا آپ نے کسی کو ایڈوائزری بنانی ہے تو ایڈوائزری اور مشیر جو ہوگا وہ تو ملٹی ملٹی کلرڈ فیسٹ آدمی ہونا چاہیے جو ایک چیز کو پچاس آپ کو بیربل تیار کرنا ہے اکبر کے لیے اور اس نے شریعت کے اندر رکھتے بھی دیکھنا ہے مسائل کو حل دیکھنا ہے عوام کی نظر سے بھی دیکھے اس نے عوام خواس مطلق مقعی ہر لحاظ سے دیکھے گا آپ نے ابھی جواب کے اندر یہ ایک بات کی تھی اسی سے میرا سوال یہاں پہ جو ہے عوام کا پوچھ ہے اور میرا بھی سوال ہے یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم سپریچول جو ہے نا ڈومینز کو اتنا یہاں پہ ہٹ نہیں کرتے صفحہ کے اندر لیکن یہاں پہ آپ ہی ہمیں سکاتے تھے کہ انسان کی جو سپریچول ڈرائیو ہے ایک تو وہ درس و تغریز سے آپ سمپل درس سن لیا کسی کا موٹیویشن مل گئی کسی کی بات اچھی لگ گئی محول کے اندر آدمی آ گیا تو اس کی سپریچول ڈرائیو جو ہے نا ریوائیو ہو جاتی ہے لیکن کیا پرنسپلز اس کو لانگر رن کے اندر فائدہ دیتے ہیں یا پھر جو ہے جو اس کو محول سے یا پھر جو ایکسٹرنلی اس کو جو ہے وہ بوشٹ مل رہے ہوتے ہیں کسی کی باتوں سے نصیت سے کسی کا ایک لیکچر سن لیا یا پھر پرنسپلز وہ کرائٹیریہ ہوتی ہے یا پھر وہ ڈرائیو کی ایک پاور ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے آگے بڑھتا ہے اور لانگر ٹرم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جو ہے دیکھیں کہ انسان نے ایموشنل ہونا ہے یا پرنسپل ہونا ہے ہونا ہے ایک فریمورک کے تھو آدمی نے پاگل بھی ہونا ہے تو کسی فریم کے تحت پاگل ہوگا ایک فریم کو قائم بھی ایک فریمورک کے تھو کرنا ہے ایک فریمورک کو اور مائنڈ سیٹ کو توڑنا ہے تو وہ بھی کسی مائنڈ disorder is also a sort of a framework order is a framework disorder is also a framework point یہ ہے قوم کو زندگی میں ہر فرط کو یا جماعت کو یا ایک institution کو یا ایک صوبے کو یا قوم کو یا وفاق کو یا ایک امت کو یا ایک پوری نظم کو آگے بڑھنے کے لیے emotional intellectual principle discipline indiscipline سارے assets use ہو رہے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے اس کو team management کرنی ہے اس نے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اس نے اپنے لیے تسکیہ نفس کے لیے کرنا ہے اس نے اپنی spiritual reflection کرنی ہے یہ سارے چیزوں کے لیے اس کے پاس ایک framework ہونا چاہیے ہم دنیا آج پاکستان میں پندرہ بیس frameworks کا گچ مچ بسار لگاوا ہے جس میں آپ کا بچہ تیار ہو رہا ہے یا قوم ایک cultural framework ہے ایک communal framework ہے جب اتنے frameworks کا mix ایک framework بنتا ہے تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی اس کو تاثب بھی اپنا سمجھ نہیں آرہا تو کہ وہ کیا کر رہا ہے پھر intellectual frameworks میں بھی آپ کے بہت ڈیوائیڈ ہے عجیب قسم کا ایک جو ہیں وہ متصاحل ہیں ایک آپ کے متشدد ہیں قلم والے بھی علمی بھی صرف بندوق والے کی بات نہیں کر رہا تو یہ framework psychology کا part بن کے جب وہ academic discourse لیتا ہے تو دلیل متاسب نہیں ہوتی framework متاسب ہوتا ہے ہمارا کام ہے اس framework کو establish کرا دینا جس کے تحت یہ سارے مسائل کا حل ہو جائے جذبات بھی چاہیے ہوتے آگے جانے کے لیے اور اصول بھی چاہیے ہوتے اس course میں آپ کو جذبات کو ہینڈل کرنے کی اصول ملیں اموشنل psychology کو سنبھالنے کے لیے intellectual psychology دونوں آپ کا ٹھیک کیا جائے اور وہ آپ کی baseline آپ نے اللہ کے بارے میں اموشنل ہو نا اُس کا کوئی اصول تو ہوگا نا دیوانہ رب ہو یہ تو نہیں کہ سکتے کہ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا رب ہو لیکن نہیں ہے ٹھیک کی تو اللہ نے معاف کر دیا لیکن تعبیر تو دیکھنی پڑے گی نا سکھ کہ آپ نے الفاظ کیسے بولنے تو آپ نے اگر اللہ اور خالق کی سٹڈی شروع کرنی ہے تو خالق سے حوالے سے ایک فریم ورگ آپ کا صحیح کیا جائے گا جس ایک ایتھی فریم ورگ بیٹھا ہو ہے ایک بہت بڑا سسٹم میں فریم ورگ ایتھی ایتھی ملتا جلتا پاکستانی میں عجیب سے وہ ہے میں اللہ اور خالق سے تب جڑوں گا جب میری کنوینینس ہوگی تو وہ کہتے نہیں ہیں ضرورت ہی نہیں تو تعلق ہی نہیں ہے ایک بہت بڑا فریم ورگ جو میں اس کورس چاہوں گا آپ کو اندر رسول فکر چیلنج میریکلز بلکل اقیدے میں بھی آئے گا کیا توقع ہر چیز ہوتی ہے یا اونٹ باننا سب کچھ ہوتا ایک پارٹی کو آپ دیکھ اور ایک سپریچول بیسس پہ کہتی ہے کہ اگلے کے پاس بھی ایک گوھری ہے وہ بھی آئے گا ہاں پھر کیا کرے گے ہم تو جائیں گے سنم تمہیں بھی لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تو دونوں تو آپ کے ہم مختلف دیوائیڈ جو نا ہر کسی نے تو ہمارا زیادہ تر ابجیکٹیو قوم کو ایک کر کے فریم ورگ دے کے ڈرائیو پر سامنے لا کے ابجیکٹیو سبجیکٹیو پروڈکٹیو گراؤنڈز کے پر لے کے آنا ہے جس میں تسکیہ نفس بھی ہے لیکن مقصود تو ہے کہ مسلمان اس دنیا کے اندر عبادت کا عمل اس طرح کرے کہ اس سے اس کی دنیا کے اندر اس کے دنیا کے عمور میں اس کے رنگ جائیں آگ ٹھیک ہے اس کا جو امپیکٹ ہے اس کی زندگی کے مختلف رولز کے اندر اس کو نظر آئے ایک سوال یہاں پر اور آئیو ہے کہ آج کل کے دور میں جو ہماری یو خاص کر جو ای لیول اور یونیورسٹی کالجز کے اندر پڑ رہی ہے تو ان کو ایک سامنے چیلنجز کھڑا ہے جو بے دین یا آپ بولیں دین سے متنفر شخصیات ہیں جو دین کی طرف اتنا نہیں ہیں تو ان کو وہاں سے چیلنجز فیس ہو رہے ہیں وہ یہاں تک ایتھیزم بھی اس کے کیا تم نے اللہ کو دیکھ ہے تو کیوں مانتے اور دو تین اور وہ ایسی امپریس ہو جاتا ہے انگلیس سے اور مات سے اور فجرک سے تو کیونکہ پروڈکٹیوٹی ان کی طرف آج کل زیادہ ہے دنیاوی لحاظ سے تو ایک تو اس پہ جواب نہیں ملتا تو کیا یہ کورس اس لحاظ سے مجھے کسی طرح قابل کر دے گئے ہمیں آج کل جتنے بھی اسلام مخالف یا دین مخالف یا جو بھی نیرٹیوز آج کل جو آ رہے ہیں اس پہ میں جواب دے پاؤں گا نہیں دے پاؤں گا سب سے بڑی بات کیا کہ ہم تھوڑی سی ایک میتھوڑالوجی کھول دیتے ہیں ڈسکلوز کرتے پہ اکیس میں ایڈ آن کرلوں کہ وہ آپ کا لیسن ہوتا تھا کیا یہ کورس کے بعد فورا جواب دے بھی دینا ہے یا نہیں دینا اکثر آپ ہمیں سکھاتے تھے کہ جب علم آتا ہے تو بیٹا خموشی لگ جاتی ہے یہ بھی ہوگا کہ اس کو پتا ہونا چیئے کائن گیج ہونا کہ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر ان کو بولیں کہ یہ ریفیوٹ کریں ہم ان کا آرگیمنٹ لے کے آئیں گے سامنے سے ایتھیسٹ کا بلکہ ان کے آرگیمنٹ کو ہم سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں گے ہم ایتھیسٹ کے آرگیمنٹ کو ایگنوستک کے آرگیمنٹ کو اور ملہدین کے آرگیمنٹ کو جن کی کمزوری ہے نا ہمیں رد کرنے میں ہم وہ پوری کروائیں گے اور آپ سے کلاس میں کہیں کہ آپ ثابت کریں کہ کائنات کا کوئی خالق ہے ہمارا کام ہے آپ کو رد کرنا آپ کا کام ہے اور اسی کے اندر اس بات ہوگا انشاءاللہ اور اگر وہ اس طریقے سے کر گئے ہمارا teaching method ہی ہوگا جیسے اگر ایک concept ہے جس پہ ملہدین نے یا مستشرکین نے اسلامی آرگیولوجی کو اسلامی آرڈیکل کو ہٹ کی ہے تو ہم انہی کے آرگیمنٹ کو سٹرنٹن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اور یہ ٹھیکنی ہے کہ یہ غلطی تھی اس کے آرگیمنٹ یہ غلطی تھی اس کے آرگیمنٹ جیسے یہ بہت پرانا پٹا ہوا بونڈا آرگیمنٹ ہے کہ seeing is believing جو دیکھتا ہے اس پر ایمان اور یقین لائے جاتا ہے یہ تو پرانا آرگیمنٹ اب تو آرگیمنٹ یہ آئے جو نیو ایتھزم دیکھے تو ویسے ہی کھڑا نہیں ہو سکتا اب وہ ایمان پر بات نہیں کر رہے اور آپ کا پہلا آرٹیکل یہ ایمان شک کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا وہ کہہ رہے ہیں یقین کی کیفیت کبھی پہنچ نہیں سکتے اس پر ٹین سو صفوں کے کتابے لگنی ہیں انسان اور اللہ کے بیچ میں جتنے قسم کے بھی تعلق ہیں خالق مخلوق عابد معبود اور اس سے جڑے ہوئے تمام جو فیسٹس ہیں تمام ڈیمنشن ہیں کہ اللہ ہے نہیں ہے مشتشرقین کیا کہتے ہیں ایتھیزم کیا ہے دہریت کیا ہے انشاءاللہ سب چیزوں کے حوالے سے شیخ خاطف سیمیسٹر کے اندر انشاءاللہ آپ سب کو پڑھائیں گے تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس کورس کے اندر تو سیمپل جس کومنٹ بلو انشاءاللہ آر ریپرزنٹیٹیو ویل کونٹیک سون ایسے ہی اوزیف انشاءاللہ جی بلکل ایسے ہی ہمارے پاس نیکس کوششن ہمارے پاس کافی لوگ کومنٹس میں لکھ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دین پڑھنا چاہتے اور اس کے بعد اس کو فیلڈ اپٹ کرنا چاہتے ہیں پڑھنے کے بعد کیا پڑھانے کے بھی قابل ہو سکتے ہیں یا کتنا ویل اکپٹ ہو جائیں گے کہ ہم اس کو پاس آن کر سکتے ہیں لوگوں کو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے یہ جو ایک شوق ہے کہ میں میدان میں آؤں اپنا علم کا اظہار کروں لوگ سنیں مجھے اور میرا علم کا ڈنکا بھی ہو ایک لحاظ سے یہ ٹھیک ہے ایک لحاظ سے اس میں کافی فساد بھی ہے میں پہلے تو اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو یہ بات سکھانا چاہیں گا کہ اگر تمہیں اروج چاہیے تمہیں وہ مقام چاہیے تم دنیا کی ایک سوپر پاور اگر بننا چاہتے ہو تو ضبط پہلی چیز ہے تمہیں ہولڈ بیک کرنا سیکھنا چاہیے یہ کورس ہو نہ ہو یہ تو دوسرا ایک تربیتی سوال ہو گیا you should learn to contain should learn to be composed مطلب اگر علم آ بھی کیا ہے مطلب ادھر تو میں نے دیکھا کسی کو ایک آیت کا مفہوم آجائے وہ چاہے میں بیٹھ کے اپنے علم کا چودرہ رہا ہوتا ہے تو اصل منجی لوگ تو پتہ نہیں کتنے کتنے سمندر اپنے سینوں میں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں but they should learn to handle your knowledge first of all you should learn to handle your super powers یہ ilm ایک بہت بڑا اسلہ ہے ایک بہت بڑا nuclear weapon ہے آپ کو استعمال کرنے کا ہر جگہ کے پر حکمہ جیسے دوسری بات ہمارا جو اس کے اندر ہے کہ کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے ایک بہت بڑا ہلکہ ہے روایتی مدارس کا اور جہاں پہ درس نظامی بھی ہوتے ہیں جہاں پہ علماء پڑھا بھی رہے ہیں جہاں علماء تخریج بھی کر رہے ہیں جہاں علماء کا بڑی انڈسٹری ہے آپ آج ایم بی اے کریں آپ جاب لگ جائے کہیں فائنانس میں پڑھ لیں اکنومکس میں کر لیں آپ انگلیس لٹریچر پڑھ لیں آپ کئی پر انجنرنگ کرنے آپ فوراں خب جائیں گی ہم کیونکہ ہمیشہ سے مشکل ٹارگٹس اور چیلنجز لینے کے لیے ہی بنے تھے یا اللہ نے بنایا ایسا تھا تو ہم نے ایک نئی انڈسٹری انٹریوز کرائی جسے ہم بلینڈ کی انڈسٹری کہتے ہیں یہ امتزاج ہوگا مغربی مشرقی کنزروٹیوز روایتی دینی اور دنیاوی اسر علوم اور حالات کے مکسچر کے ساتھ ہر فیسٹ اور فیلڈ کے اندر ہم اپنی ایڈوائزری اور اپنی ایکسپرٹیز دینا چاہتے ہیں اس طرح کی شریعہ ایڈوائزنگ مفتی تکی عثمانی صاحب نے اسلام فائنانس اور اسلام فائنانس کے اندر انہوں نے اپنی پروائیٹ کی اور انہوں نے دنیا کے اندر بھی بڑا نام بنایا وہ ایک اور بات ہے کہ اس کے حوالے سے انہی کے علماء میں یا دنیا کے علماء میں کیا اختلاف ہے یعنی میں اس پر بات نہیں کروں پوائنٹ یہ ہے لیڈرشپ ہو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہو مارکٹنگ ہو سیلز ہو سٹریجک مینجمنٹ ہو آپ اللہ بلا کرے وار سٹریجیز ہو ڈیویلپمنٹ ہو سٹرکچرنگ ہو آپ کا ٹیم مینجمنٹ ہو سکل مینجمنٹ ہو ووکیشنل سکل مینجمنٹ ہو قرآن اور حدیث کے اندر اس کی واضح یا اس کی ایک بڑی میکرو کلی جسے ہم کہتے ہیں موجود ہو کی یہ جذبی لحاظ سے موجود ہو جرنلزم کے اوپر میرے خیال سے ہم عدیل صاحب کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک آیت پیش کریں میں اس کو آگے کرتا ہوں آپ کے نزدیک اگر جرنلزم کا ایک چیز ہم کہتے ہیں کلی جس کے اوپر پورا سٹرکچر بیس کرتا ہے کوئی فاؤنڈیشن کور کور فاؤنڈنگ آیت ہے قرآن کے اندر جرنلزم کے اوپر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے آپ نے اس کی تحقیق کر رہا ہے اس کا مطلب اگر یہ حکم نازل ہوا ہے تو اس کی جزیاد بھی اللہ نے کئی نازل قائل ہیں کہ ایک تو حدیث جو ہیں جس کے بارے میں ایک بڑا اطراز ہے کہ قرآن ہے حدیث جو اس میں بڑے مسائل ہیں حدیث ماننی چاہیے حدیث دو سو سال بعد لکھی گئی حدیث میں قطیت ہوتی ہے یعنی سبجیک تو فردر ریسرچ ہے یعنی اس کی جو دلالت اور جو ریشنیلیٹی ہے وہ اصول خبر کو پرکھنے کی اصول اس دور میں تھے تو جنرلیزم جو اس وقت کی دنیا کی سب سے مشکل خبروں کو عمام تک لانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ تو ساری سنسنی خیز خبر ہیں وہ تو اصل اصول تھا دنیا کو راج کرنے کا اور آخرت بنانے جنرلیزم ہو سلوشن پروائیڈنگ اسلامی سلوشن پروائیڈنگ یہ ہمارا ابجیکٹیو ہے مزیفہ صاحب بلکل ایسا ہی اس لیے ہم اس انڈسٹری کے پائنئر بھی ہیں اس انڈسٹری کے ایک لحاظ سے مبالگہ رائی نیا کرتے ہوئے اور دوسرے بڑے جو موجود ہیں سسٹم ان کے ساتھ موجد بھی ہیں تو ہم یہاں پر جس کو تیار کر رہے ہیں ہم اس کو خود ہی ہائر کر اللہ اکبر مطلب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کنٹرول شیئر آپ لگیں چودہ بھی آپ تیار کریں صحیح جب وہ پورا رو پروڈکٹ جو ہے بلکل فنش پروڈکٹ ہو جائے گا ہم ہی آپ سے لیں ہم ہی خرید لیں گے آپ سے ہم ہم پورے موڈل کو اتنا آدمی چاہیے کیونکہ ہم پیور روایتی بھی نہیں لے سکیں گے کیونکہ ہم پیور مغربی جدت پرست بھی نہیں لے سکتے کیونکہ بھائی اس کے ساتھ قرآن اور حدیث اور نص اور یہ ساری چیزیں نصوص اور عربی اور علوم ہی ہم اس کو جوب دے دیں گے ہم ہی اس انڈسٹری میں اس کنسیوم کر لیں کیونکہ ہم ہی لڑے ہیں اس کا سکوپ بنانے کے لیے اور ان فیوچر کے اندر جس میں قرآن حدیث اور یہ موڈن کنٹیمپرری کا جو بلین آئے گا آگے کے ہلکے یہی جیتے گا کیونکہ پاکستان کو آپ نہ ستر سالوں میں سیکولر کر سکے ہیں نہ ستر سالوں کے اندر پیور اسلام کر سکے ہیں شایخ بلکل آپ نے اس کے اندر ایک بات کی ہم اپنا پروڈکٹ خود جو ہے جوب پہ ہائر کر لیتے ہیں اس کو سلیک کر لیتے ہیں کیونکہ اس پہ اتنی انویسمنٹ لگ چکی ہوتی ہے اور ایسا ہے بھی میرے خیال سے مدرار انسٹیوٹ کے جتنے بھی کیمپسز ہیں اس کے اندر مدرار کے تقریبا سٹوڈنٹس ہی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اگر آپ نے پڑھانا بھی ہے تو آپ اس لی آپ اتنے ایک ہو جیں گے کہ آپ سب سے بڑی بات یہ آپ نے علماء کے سامنے بات کرنی ہے نا آپ کو ان کی اسطلاح میں بات کرنی پڑے گی آپ نے ہر فن کے عالم کے ساتھ بات کرنی ہے نا چاہے وہ فیزکس کا عالم ہو چاہے وہ اردو کا عالم علماء آپ کی اچھ اچھی بات سے اس لیے امپریس نہیں ہوتے چاہے آپ پارلیمنٹ میں ہو یا کئی اور موجود ہو کیونکہ آپ ان سے ان کی زبان میں بات نہیں کریں صحیح جب آپ کو باب آپ ان کے ساتھ اگر تھوڑی بات کریں تو آپ کی لفاظی کے اندر تھوڑا سیغے کچھ ایسے ہونے چاہیے جو مزید فی کے ہوں کچھ سیغے ایسے ہونے چاہیے جو مجرد کے ہوں کچھ سیغے ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے اللہ بھلا کرے صحیح کے ہوں کچھ آپ کی لغت میں آپ کی لفاظی کے اندر وہ محمود الفا اور محمود عین اور اس کورس سے آپ ان کی بینچ میں کولیفائی کرنے آپ عالم میں ہم نے کہا آپ عالم بن تے آپ ان کی بات سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے اور ان کو بات سمجھانے کے بھی اہل ہو جائیں اور یہ بہت بڑی جیت ہے ورنہ یہ آپ کو ذالک القتاب لا رائبہ فی ذالک القتاب لا متقون ہوتا متقین کیسے ہو گیا یہ پر یہ سے آپ گرا دے گا کہ پہلے آپ یہ سیکھ کیا ہیں پھر ہم اس پر بات کریں گے اور ذالکہ حضا کے میننگ میں کیسے آگیا یہاں کیس طلاحات کے اندر ہیں تو اگر آپ انگریزی سسٹم کے اندر رہتے ہیں تو ایسے تو آپ گرا نہیں سکتے جو کتاب اس نے پڑھی ہیں وہ کتاب آپ نہیں پڑھ لیں دین سیکھا جو اس رستے کے اندر جب تک دین پڑھ رہا ہے دین حاصل کر رہا وہ فرشتوں کے پرے 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 خوت ہو گیا تو جنت میں اللہ جب تک ہماری رسپونسی بلیٹی ہے کہ آپ جب تک کابل ہو کہ آپ Arabic books کو solve کر سکیں دوسرا یہ کہ ہمیں books پروائیڈ کی جائیں گی تو ہمارے manuals بنے میں جو کہ ایک کتاب پڑھانا شروع کریں گے پانچ کتاب ہیں تو پانچ کتاب کا مطلب ہے پھر کی جائے گی ریکارڈنگ بھی پروائیڈ کی جائیں گی تو آپ بالکل synchronization کے ساتھ جو ہے وہ classes جو ہے لے سکتے ہیں تیسرا اس بار ہم نے پہلے نہیں کرتے تھے تین سو چار سو پانچ سو چھ سو لوگ کلاس کے اندر ہوں گے تو سوالات کا موقع لوگ کو مشکل سے مل رہا تھا کیونکہ انٹریکٹیو کلاس اتنی نہیں ہو پا رہی تھی تو اس کا حل بھی مدراج سوٹ کی مینجمنٹ نے نکالا کہ وہی کلاس جو دو دن بعد اس کو دوبارہ لے گا ان لوگ کے لئے بھی جنہوں نے کلاس مس کر دی غلطی سے کوئی عذر کے تحت سستی کے تحت نہیں ورنہ علم تو ملے گا ہی نہیں اس طریقے سے میں اس پر ایک بات ایڈ آن کر دوں دیکھیں کس طرح یہ دارہ جو ہے پاکستان کے ہر شہر اور دنیا کے اندر جہاں اردو سپیکنگ کمیونٹی بیٹھ کے ہمیں سن رہی ہے امریکہ میں بھی کورس کے اندر ان کو صرف ہم مجھے سے کہتے ہیں چسکا will get them used to the beauty of knowledge وہ جو ایک چس جسے ہم کہتے ہیں that touch جب ان کو لگے گا جب ان کو لط لگے گی اس چیز کی کیا یہ ہوتا کیا میں ان کو ابھی بھی بتا دوں آپ یہ دو دو سال کے کورس کرنے اور آپ اس continue کرنے چاہیں گے تو آپ کو ہماری availability زیادہ چاہیے ہوگی اور ہم آپ کو زیادہ نہیں مل سکتے ہیں کیونکہ ہم قوم کی property ہیں مدرار آپ کو اس طرح سے نہیں cater کر سکے جب آپ نے ایک سمیسٹر نکال لیا اور پتہ چل گیا کہ یہ prerequisites ہیں یہ میکنزم ہے اس کے اوپر شریعت کی آیات اور احکام کھڑے میں اس طرح اللہ کی مراد اس میکنزم کے تھو کام کرتی ہے اس طرح سے سلوشن نکال کے اور اس طرح سے دنیا کے اندر یہ ایک ایڈیولوجی کلاتی ہے یہ ایک عالمگیری دین ہے آپ اس کی مزید تفصیل اور ڈیپت لینے کے لیے آپ کو اپنے لوکل سکولرز کو انگیج کرنا پڑے گا آپ کو اپنے شہروں میں اپنے پندوں میں اپنے دھیاتوں میں جا کے وہ جو مجد میں بیٹھا ہوئے جس صرف آپ نماز پڑھواتے ہیں آپ اس کو جا کے بولیں گے میں میں یہاں بھی پڑھتا ہوں چلیں مجھے مل ہے میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ مجھے یہ علوم یا یہ تفسیر پڑھا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ادارہ ان اداروں کے لیے بھی اور ان مدارس کے لیے بھی اور ان مساجد کے لیے جہاں پر اہل علم بیٹھے بھی ادار کرنا شروع کرے اور آپ کو میری ایڈوائیس یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چالیس پینتالیس منٹ کی کلاس ملے گی اور اس کے اندر آپ کتنا کھول لیں گے لیکن وہ جتنا بھی کھولے گا اور آپ کے ہارٹ کو جب ٹچ کرے گا آگے سے want more علم اور اپنے مسجد کے علماء اور اپنے قریبی مدارس میں انگیج ہونا پڑے گا سر میں پڑھنا چاہتا مجھے استعمال کر دس وے سسٹم کانسنٹریٹ ہو جائے گا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کے اور ایک حدیث میں آتا ہے دنیا پوری دنیا پر لانت ہے اللہ کے پوری لان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے جب کسی چیز پر سے اللہ اپنی رحمت اٹھا لیتا سوائے اس کے جو قرآن پڑھا ہے یا پڑھا رہا ہے جو دین پڑھا ہے جو پڑھا رہا ہے وہ اس لانت سے مستثنہ ہے تو جب تک یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہم ادارے اور اندارے جیسے اور دوسرے ادارے انگیجمنٹ کرتے رہیں گے دنیا پر اللہ کی رحمت رہے انشاءاللہ ابن مبارک رحم اللہ کہتے تھے نا کن عالم او متعلم یا تو عالم بن جانا یا پھر متعلم بن جانا یا پھر دونوں سے محبت کرنے والے بن جا تیسرا یہ کچھ نہیں کرنا تو کم سے کم سسٹم کے ساتھ رہے کیونکہ اس کو بھی جنت مل گی تھی جو شخص مسجد میں بیٹھا تھا اور صرف سن رہ تھا تو اللہ تعالی نے اس برکت سے بخش دیا تھا اپنے جب چسکے کی بات کیا تو ایک ہمارے پس کمنٹ آئے چسکا لگ چکا اور کچھ اور پڑھنے کو دل نہیں کرا سفا کے لاؤ بڑی اچھی بات می اللہ بلیس می اللہ give her more اللہ مزید فزید جی 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 بات نہیں ہے سپیشلی کوڈینیٹر آپ لوگ کو پروائیڈ کیا جائے گا فور یور اسسسٹنٹ only اور ٹیچر اسسسٹنٹ جو ہے وہ آپ سوال کا جواب بھی دے گا آپ کو جس کو نہیں سمجھ رہا اس کو مزید ٹائم دے رہنیٹر ہمارے پاس کیونکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹی گوئنگ ہیں اور پروفیشنل فیلڈ کے بھی ہیں تو ان کا ایک بڑا اشکال اور ایک بڑا قویسٹن یہ ہے کہ ہم جو گراسپنگ پاور ہے جو کورس کے اندر جو کونسپ زیادہ ہے کیونکہ ہم اس کورس کو کہنے کہ انڈیپت انیلیسز ہے یا انڈیپت کورس ہے تو کیا گراسپنگ ہم اس کو مینج کر سکیں گے اور اس کونسپ کو جو آپ بہت ڈیپر کونسپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا چیلنج سنے قوم آج پہلے بتائیں سب کو میرا سلام پیار ہے I hope all of you are well شای اتنے لوگ خاری بول رہے ہیں آپ سے محبت ہے بس میں ان سے زیادہ محبت کرتا I love my people I love my country I love all of you and when it comes to my people ساری تھکن میری چلی جاتی ہے میرا سارا درد ختم ہو جاتا ہے میٹنگ کر کے بیٹھا ہو اور وہ بڑے علماء میرے پاس آئے وے تھے اور وہ بڑے لوگ تھے ماشاء اللہ سے اتنے بڑے محدث کے گھرانے سے لوگ آئے گئے تھے تو پانچ گھنٹے ان کی خدمت میں میرے لگے میں اگزاؤسٹی بھی رہی لیکن when it comes to میرا جب اپنا ملک آتا ہے میرے لوگ آتے ہیں وہ میری چیز آتی ہے میں بھول جاتا ہوں پہلی یہ ساری فارمل باتوں کے بیچ میں سب کو میرا پیار سلام i love all of you اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے میرا تو بس چلے میں صبح شام ہی آپ کے ساتھ پہلی بات یہ ہمارا چیلنج یہ ہے بھائی کہ آپ ہمارا چیلنج کتنا مشکل جائے ایک آدمی سولہ سال سترہ سال بیس سال سے اس کو ماں باپ نے فیملی نے اس کے پنجاب نے اس کے سندھ نے اس کے بلوچستان نے اس کے خیبر پکتون خان خیبر پکتون خان کے نے اس کی جو ہے وہ اللہ بلا کرے برینڈ نے پھر آئیوی لیگ یونیورسٹی نے پھر لوکل یونیورسٹی نے پھر اس کے بعد آپ اللہ بلا کرے اس کی جنڈر نے اور یہ سارے معاملات کی وجہ سے اس کے اتنے فریم ورکس دیوائیڈڈ ہیں جس کے اندر دنیا پرستی ہے دین کے اندر بھی اجی کہ سپرچوالیٹی ہے کہ سائکو پیتھی ہیں کہ ماضی کا عشق ہے کہ یہ ہے یہ سارے کے بیچ کے اندر ایک فریم ورک بن چکا ہو اس کا سوچ نیک تو میرا ٹارگ تو لوگ ایک اور فریم ورک لوگ چاہتے نمبر گریڈ جی پی یہ ٹاپ کروں نہیں بھائی مقصود تیری ہماری سوچ بدل نا میں ہمارا ٹارگٹ تمہاری سوچ بدل اور اس تری جب میں امریکہ سے بھی پڑھ کے آیا تھا میرے دماغ کے بٹن کھل گئے تھے کہ یہ کیا چیز ہے میرا دماغ ہی کھل گیا تھے یہ کیا بول رہے ہیں what is he talking about and where was it hidden تو پہلے تو شوق لگے گا نا ان کو سب ایسے ایتنی گرائیتی کیونکہ انہوں نے اسلام اس طرح کا سنا ہوگا زیادہ تر کیونکہ اب تو بہت سے بڑے بڑے سپیکر سن رہے ہوں گے لیکن فریم سیٹ تھوڑی ہے تو سکیٹ ایٹ کتنی ہے سب سے بڑائن کا مسئلہ کرنا کیا کرنا کیا کرنا کیا حکومت کو چیلنج کرنا ہے ساحل پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے یہ کرنا ہے صرف عبادات پر توجہ دینی ہے ایک پارٹی آپ کو انٹیگریٹیڈ پولیٹیکل ڈرائیف پہ لگانا چاہتی ایک آپ کو سپریچول ڈرائیف پہ لگانا چاہتی ایک کہہ رہیے دور ایف چھوڑ دو پیچھے بیٹھ جو ایک فل انٹی مغرب کھڑی بھی ایک انٹی کیپ کھڑی دیو ہم کہتے یہ سب گند ہے مطلب کرنا کیا ایک بار کال to action دینا نہیں گھرم سب کر رہے ہیں everybody is boosting people to do what state سے لڑوانا ہے اور ایک لڑا وابیری ہوگی اور بیٹھے ہوں گے بہت زیادہ اس کے انٹی سپریٹ بھائی یہ تو ہی کوفر کا نتا پوائنٹ یہ ہے your nation is confused and there are technical difficulties in all these issues جو صرف درست مطلب it takes time to solve when you came to me خیر کتنا time لگا ایک mindset مطلب ایک آدمی کو یہ بتانے کے لیے بھائی ٹھیک ہے تمہیں قرآن حدیث کہ تم مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سمجھوں گا میں اس کو وہ تو کہہ دے نا شیخ آپ بھی ہو گئے آپ منکر دیکھ رہے ہیں اور آپ نہیں نہیں کر رہے ہاتھ سے روکے ہیں ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے ہیں زبان سے نہیں تو دل میں برا کہ تو ہاتھ کے روکنے کے کچھ اصول نہیں ہوں گے social evil collective اللہ نے آدھا گھر کیوں لے کے آئے تھے شراب حرام ہوئی ہے درجہ بدرجہ ہوئی یہ ساری technicalities کے ساتھ قوم کا ایک framework بنا دوسری بات دوسرے اب پچھلے دنوں میں نظریہ سن رہا تھا یہ انقلاب کی خارش جو ہے یہ صرف پاکستانیوں کو ہے i was just listening to سم پرسن اس کی کلپ تھی ڈیلوگ ہی ہوگا کوئی یہ پوری دنیا اممہ اممہ کو رگڑا سم ٹائمز ایو اممہ اممہ تو نہیں بچی ہر کوئی اپنا گھر دیکھ رہا ہے اس نے اس طرح پٹ کیا کہ only you پاکستانی people are talking about change you're talking only about you're only talking about kashmir and the issues of hindutwa and other expansionist ڈالی باقی سارے مسلمان مبالک تو خموش ہیں تو آپ لوگوں میں زیادہ مسئلہ ہے اس کے اندر وہ ٹھیک ہے آپ غلط تو اس پر ایک بندے نے جزباتی کا مرد تھا وہ سارے اگر مر گئے ہیں تو اسلام آج پوائنٹ یہاں پر یہ ہے we just want to tell them کہ پاکستان کی یہ class بھی یہ ہے کہ undefined غیر ہوئی ہیں hundred loose ends unpredictable unorganized in many manners but the heart is pure پاکستان is not like even the Arabian countries جہاں پر اور جو بچا کچ اب condition ہو رہا ہے پاکستان لوگوں کو آج بھی اس طرح سے condition نہیں ہے جس طرح سے وہ programmed condition ہے کہ اپنے سوچ نہیں ڈببے میں اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے چودری ہیں زیادہ باہر سوچ لیتے ہیں بہت زیادہ باہر سوچ لیتے ہیں ہمارا ایک نورمال آدمی کہتا یا ٹھیک کیا خان صاحب کی جگہ مجھے بٹھا دوں ڈببا جو ہے آوٹ آف ڈا باکس جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر یہ channelized ہو گئی قوم ہمارا ایک potential ہے کہ ہم ہر جگہ بینڈ ہو سکتے ہیں لیکن اصول آ جائیں یہ ہمارا چیلنج ہے کہ اتنی فریک پاکستان آپ یہاں پر ایک سیکولر ایجنڈا نافذ کر دی ختم ہی ہو جائے دس پندرہ بیس سالہ میں جنگ ہی ختم ہو جائے آپ پورا ایک اسلام ایجنڈا لانچ کر دیں کہاں نہیں ختم دوسرا پرسپیکٹیو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جب آپ کے ملک ملک کی گوننس کے بھی چیلنج ہیں کس مازی کے اندر جنرل زیا کی ایڈیولوجی تھی اس سے پہلے کیا تھی یہ باتوں سے ہٹ کے آج کا چیلنج یہ ہے کہ ہم ایک لیڈرشپ کرنا چاہ رہے ہیں ہم قوم کا ایک پیرادائم سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے ہر جگہ دیکھ ہر کوئی اپنے ایجنڈے پک دوسرے کو ہنڈیڈ پرسنٹ گلت کہتا بس یہ کسی طریقے سے نافذ ہو جائر گالی ہو جائے ہم تو آج بھی سبجیکٹ میں کہنے کے لئے ہو سکتا ہماری سوچ میں غلطی ہو تو ہمارا ٹارگٹ اتنا مشکل ہے تو گراسپنگ ہو نہ ہو گراسپنگ میں مشکل ہو گی علم comes with long زمانہ لمبے زمانوں پہ آتا ہے پھر ریپیٹ کر لی اور جب شام کی کلاسپنگ گھنٹے کے مسئلہ کی بات نہیں دوسری بات یہاں پر ہے میرا مطلب یہ ہے آپ پچیس پرسنٹ گراسپ کرا رہے ہیں انہوں نے بیچ پھر انہوں نے پچیس پرسنٹ کہ دیا کہ رات ہوگا تو دو سال میں کچھ کمپلیٹ نہیں ہو رہا دو سال آپ یہ کہیں گے آگے سے کہ just start the course بھائی پہلا سمسٹر کریں گے باقی ہم نہیں پچھے start the course جب آپ پڑھنا شروع کریں گے بھائی آپ خود پتہ چلے گا یہ نہ دو سال کی کہانی نہ آٹ سال کی کہانی یہ سوچیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا پیسے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں حساب کتر just start the thing بھائی آپ دیکھ لیں intellectualism چلے گا اس کے اندر آپ کے pockets کھول ایک نیا paradigm کے ساتھ آرہے ہیں اللہ سے دعا مانگ کے بھی میں کسی فترے میں involved نہ ہو جاؤ ایک سٹارٹ کرنے کے بعد آپ اسی call کو دورائیں گے جس طرح کے عالم نے کہا یعنی جس طرح وقت گزرد جائے گا آپ کو اپنی ignorance کہ مجھے کیا کیا نہیں پتا تھا اس کے اندازہ ہونا شروع ہوگا اور وہ curiosity بڑھتے بڑھتے آپ کو انشاءاللہ continue کرائے گی آگے کا سفر اور سوال سے پہلے میں جو چیز بات کر رہا تھے جو میرے ذہن میں ایک اچھی چیز آئی تھی کیونکہ میں مارکٹنگ کو دیکھ رہا ہوں تو کئی ایسے سوالات آ رہی ہوتے ہیں سر دو سال تک سندیز ہمارے ختم ہو جائیں گے تین تین گھنڈے کے سمسٹر کا کسی کا سوال آیا کہ سیکنڈ سمسٹر میں بھی شیئ خاتف پڑھیں گے جی سیکنڈ سمسٹر میں بھی شیئ پہلے سمسٹر بیچنے کے لئے ساری سٹریٹیز لگائیں گے میرا مارکٹنگ کا دیکھیں بھائی پہلی بات یہ ہے دو سال پوائنٹ یہ ہے زندگی میں بڑا ہو جائے گا 35 40 میں بڑا ہو جائے گا you need that action you need to know exploration جائے گی کچھ جاننے کی وہ تشنگی جس نے انسان کو ہمیشہ discovery کی طرف لے سنڈے دیر کیا مطلب آپ سنڈے کرنا مطلب وہ سنڈے میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہم party کے خلاف ہیں ہم family کے ملنے خلاف اور بھائی this is also a party this is your exploration اور زندگی میں اپنا passion جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے بڑھ کر ہوتا ہے زندگی کو change کرنا ہے ہم نحنے کچھ sacrifice کرنا پڑے گا یہ ہم ایک بہتر زندگی تیر طرف جانے کی sacrifice کر رہے ہیں hard work gets you the results hard work determination something new something new and adventurous in the system don't be worried about it inshaAllah زہفہ کچھ لوگوں کے سوالات آرہے ہیں مجھے حیرت اور یہ ہم نے سفہ سٹارٹ کیا تھا ہمیں سوال آتے تھے ریسپونس بیسے بیسے آپ کہہ رہے ہیں چہرہ دیکھنے کے بات شکر اگر ریسپونس نہ آئے تو پھر نہیں چلے بات مبال کا نہیں چلے مجھے مجھے اللہ ہم نے سفہ سٹارٹ کیا تھا تو ہمیں سوال آتے تھے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے بڑی 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 باتیں کرے اللہ اکبر اگر یہ بڑی 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 باتیں کسی کو بھی سننے کو مل رہی ہیں اور اگر کچھ نہیں ہو رہا تو یہ باتیں ہم نورمل سٹیجز پہ نہیں کر سکتے ہمارے بچے ہمارے چھوٹے ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں جب سنیں گی قوم کے لوگوں کو کہ وہ بات ہی اس لیول پہ کرنے لگ گئے تو وہ کل کو اپنی ایج پہ آکے ایکٹ تو کرنا شروع کرے گا نا تو بڑی باتیں کرے گی ہمارے بڑے بڑے میرے نانا مجھے میری فیملی میں کوئی ریلیجیس نہیں تھا اس ٹائم پہ صرف میرے نانا مجھے یہ جب بھی میں ان کے پاس جاتا تھا مہینے دو مہینے کے میں اگرچہ حکم تکلیفی کے مطابق شریعت کے حکام اللہ کے do's and do not آقل اور بالک ہونے کے بعد جو آپ کے پر لازم ہوتے جس ہم اہلیت وجوب اور اہلیت ادا کہتے محقوم علیہ کی دو شرائط ہو گئی یہ کیوں کہا گیا ہے کہا گیا ہے دس سال میں مارنے کا حکم تو پینلیز کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی تعدیب کے اندر نریشمنٹ کے اصول کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بیس بناو اگلے کی اگلچہ نماز اس نے پڑھنی بارہ تیرہ کی عمر میں ہی ہے لیکن بیس بنائی جاری ہے اس کے اوپر کہ اس کا محول کریں کہ اس کی سائیکالوجی محول میں رہتے رہتے اس کی ایڈیپٹی بیلیٹی سٹرونگ ہو جائے تو آپ ہیومن اگزیسٹنس کے اوپر فیزیکل نیڈ اور تیسری نیڈ بھی کھول ہے کہ وہ عادتا کتنا کچھ اڈاپٹ کرتا ہے اچھے محول کے اندر رہے گا کسی بھی عمر کا بچہ بیٹھا ہو کر سنتا رہے گا کئی باتیں جائیں گی مائنڈ میں تو کل کو جب جائے گا کسی بھی محول کے اندر اپنی ویالیو سٹرونگ ہوں گی تو فورا نہیں اگلے کے آگے گرے گا سٹرونگ تب ہی ہوگا جب اس نے سنا ہو گا امام شافی نے یہ کہ امام مالک نے کہ امام حاکم نے کہ ابن حضم نے یہ کا ہے امام شات بھی نے یہ کہ امام منیفہ نے یہ کہ ہے تیرہ سال کا بھی ہے تو اس کے کچھ زندگی کے مسئلے ایسے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کے کمانڈمنٹ ابھی بھی آ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اپنے آپ کو ریلیٹ ہی نہیں کر سکتا ہے گیارہ بارہ سال کا تیرہ سال کا بچہ بہت ممیز وہ ہوتا ہے جس کو نفع کا پتہ ہوتا ہے اور نقصان کو جب اس طریقے سے وہ نہیں پہنچا ہوتا مگر اگر نقصان کا لائیبل نہیں ہوتا لیکن یہ کس نے کہا تیف الممیز جو اب یہ دیکھیں میں اس پر جو مائنسیٹ تیار کرنا چاہتا اصول فقہ کی یہ بحث ہے اگر علماء بھی مجھے سن رہے ہوں بیٹھ کے تو یہ نکتہ وہ بھی انڈورس کریں گے اس کے پر آپ اصول فقہ میں بحث پڑھاتے ہیں کہ شریعت کے اصول فقہ کا یہ جو بحث ہے محکوم فی والا محکوم فی اور محکوم علی والا کہ کس کے دنیا کے رائٹس کے چیمپئن ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو اپنی بنیادی آرٹیکل فنڈیمنٹل نالج کے اندر پڑھا رہے ہوتے ہیں مدرسے میں کہ ایک جنین ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ دوسری کلاس فکیشن ہے تفل غیر ممیس وہ بچہ جو ابھی اتنا بڑا ہو چکا لیکن تمیز نام کی بلکل چیز نہیں ہے اس کے رائٹس ہیں یا اس کے اوپر کسی کے رائٹس ہیں یہ بحث چل رہی ہے آپ نے ویسٹ کا مقابلہ کرنا جو آپ بربریت کہتا ہے باربیرک ریلیجن کہتا ہے تو رائٹس اور ویسٹن برینڈ اس کو لے چلا گیا یہ حدیث ہماری ہے کہ جب بچے کے روح آ جائے تو اس کو ابورٹ نہیں کرایا جا سکتا بچہ گرائے نہیں جا سکتا ابورشن کے اوپر اگر اگر ہر کرسٹین آتا ہے جو تمیز کر سکتا پھر اس میں وہ آکل بالک جب آجاتی ہے پھر اس میں جب اس کی وہ مر آجاتی ہے شہیبہ جب وہ بھولنا شروع ہو جاتا مر گیا کیا میت کے رائٹس ہیں یا نہیں اور کیا میت پر رائٹس ہیں یا نہیں تو جب پیدا ہونے کے بعد سے فیٹس عورتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں بچ آپ بولیں بھائی آپ پہلے ہمیں میکرو لیول پہ ایکسیپ تو کریں کہ ہم رائٹس کی بات کرتے اندر جا کے تو ہم بہت کر لیں گے امیزون کے اندر سوائے موت دینی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے ان کو بربریت بولو نا پھر دی دی پٹ آ بیمبو فرام دی سٹمک تو دنیا کے پر بربریت تو بہت جگہوں پر ہوئی ہے پہلے آپ وہ تو بات بھی نہیں کرتے ہمارے ہاں تو رائٹس ہیں اسلام ٹاکس اپاوٹ دی رائٹس تو یہ دیکھ لیں تو جب ہم یہ پڑھا رہے ہوں گے تو ہم اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ لے کے آ گے کہ امریکہ کے اندر یہ law ہے دنیا میں ہر ملک کو ایک law چاہی کتنا بچہ حکومت کو فون کر کے ماں باپ کی کمپلین کر سکتا ہے ہمارے ہاں اس کے اوپر جتنے پی ایش ڈیز ابھی بیٹھے ہیں سسٹم میں اسلامی پی ایش ڈیز اور دکتور اور سکولر بیٹھے ہیں لائیں جی ایک جمعہ اس کے اوپر لائیں ایک سبجیکٹ اس کے اوپر اور ہم بتاتے ہیں کہ کس وقت کے اوپر بچے کے اوپر قانون سازی ہو سکتی ہے تو پینلائز ایشن اور لاو میکنگ کے لحاظ سے اس ویلیوز کے اوپر اور ان قانون سازی کے اوپر ایسے کورا کہ جیسے ہمارے پاس چودہ سو سالہ میں کوئی کام ہی نہیں ہے کہ ہمارے سانڈ ایڈیولوجی اگر آج کی قوم کو آج تو اگر وہ بیٹھ سنے گا ان باتوں کو جو بھی سنے گا نہ بھی سمجھ میاں گی اس کا ایک کا دین امن کا مذہب نماز جنازہ یہ ہیلو اسلام پروڈکٹیوٹی ایفیشینسی ایفیکٹیونس بیلنس کنسٹرکٹیوٹی سٹرکچرل ڈیولپمنٹ اور ریزلٹ اورینٹیٹ ایڈیولوجی اس لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ وہ فتوہ جو فساد کھڑا کرتے وہ فتوہ حق کا ہوئی نہیں سکتا اس کا بیسک آرٹیکل دین کو نازل کرنے کا دفع ضرر جلب نفع کہ نفع کو میکسیمائز کرنا انسانوں کے لیے اور نقصان کو دور کرنا دونوں میں سے ایک سیلیکٹ کرنا پڑے اس پر ایک کتاب آج دکھائیے میں نے ایک شیخ کو کہ یہ جو دفع مفاسد ہے یہ اولا اور اول ہے اولا من جلب نفع کیا لیول کی دفت ہے میکروز کے اندر حیرت کی بات ہے جو ہمارے سکول میں بھی دینیات پڑھائی جاتی ہے اس میں فورا نماز روضہ اس کو سپیسیفیکیشن کھول دیتے مکی دور میں فریم سیٹ کی ہے فریم سیٹ کی ہے تیرہ سال قوم جواب ایک انسان جو آخرت کو مان کر زندگی گزار رہا ہے اور ایک انسان جو آخرت کو مائنس کر زندگی گزار رہا ہے دونوں کی سائیکولوجی میں کیا فرق ہو کا اس پر کوئی پی ایس ڈی کا مکالہ ہے کیا لوگوں کو اس کو سامنے لا کے تشیر کی گئی بغیر جو آپ فریم ورک کی بات کر اس پہ چھوٹا سا ایک بس کلیمر اس کو آپ بھی دیں کہ دنیا کو بہتر کر رہے ہمارے جو دین پڑھنے سے کہ دی سوال پہلے کہ صرف روحانیت یا آخرت نہیں پڑھا رہے ریال ٹائم ایشوز کے پڑھانے کے لے کہ جو مسلمان کے ریال ٹائم چیلنجز میں آج کے اس سے ریلیٹڈ ان کی کنڈی کھولنا مقصود ہے اس کو ایک فریم ورک دینا مقصود ہے پرنسپل دینا مقصود ہے میرے حساب سے شیخ ایسا نہ ہو کہ آپ نے دو تین چار سوال لی ہیں اگر کچھ اور ہیں انشاءاللہ ایک اور خوش قبری ہے لوگوں کے لیے سیڈر کو ہم پھر انشاءاللہ ویبنار کر رہے ہیں شیخ سیڈر 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 ہوگا اس کے بعد میں مزید آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکوں گا کورس جوائن کرنے پر انشاءاللہ تو میرے حساب سے اگر حضیفہ کوئی سوال ہے سوال ایک آخری یہ لے سکتا ہے تھوڑا سا اچھا یونیک سوال ہے سفہ پھر ہٹ کے بھی کوئی سوال ہے تو اگر اب شروع گیا تو رات کے دو بہت جلدی بول رہے ہیں سوال یہ ہے جو بلکل بیسک بندہ ہے جو بلکل ریلیجن کی نالج نہیں رکھتا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے جس نے کچھ بھی نہیں سنا ایسا تو شاید ہی ہوگا جس نے نیٹ کے اوپر کسی کا کوئی باز نہیں سنا نصیحت نہیں سنی لیکچر نہیں سنا اس نے دین کی کوئی بات نازل کرنے اللہ کا objective کیا تھا اگرچہ اللہ چاہتا تو انسان کو اس کی عقل کے حوالے کر سکتا تھا اللہ کسی قوم کو عذاب تب تک نہیں دیتا جب تک رسالت نیوان نازل ہوتی رسالت کے نازل ہونے کا مقصود اب یہ بہت بڑا آرگیومنٹ تھا عقل پرستوں میں اور نقل پرستوں میں عقل پرست یہ کہتے تھے جو آج کل فطرت کے نام سے بڑا کام کر رہے ہیں پہلے عقل کے لحاظ کہتے تھے کہ عقل پہنچ سکتی ہے جب ہر جگہ تو رسالت اور نبوت کی ضرورت نہیں تھی عقل سالف کر سکتی ہے سساد کو نفع اور قانون کرے گا تو اس پر دو دھڑے ہیں ایک کہتا ہے عقل مقدم ہے نقل پر نقل سے مراد ہوتی ہے اور ایک پارٹی ہمیشہ سے نقل کو سٹرنٹھن کرتی آئیے کہ قرآن حدیث سٹرونگ ہے ایک ایک کہتی اکل نے اللہ کو بچانا اکل نے رسول کو بچانا تو اکل بڑی ہوئی ہم نے کہ اکل نے اللہ کو بچانا اکل نے رسول کو بچانا اور پھر یہ بچانا کہ یہ دو بڑی ہیں اور میں چھوٹے یہ رد ہو گیا آگے سے تو یہ بھی پیرا ٹائمز کے اندر رہیں گے کہ آپ نے سوچ تریقے کار کیا ہوگا اسلام ایک ایک کا کیا ہے سود کیوں حرام کیا گیا حرام ضرور ہے کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کیوں اسلام نے کیوں اسلام سپریچول ہو کے ذاتی پرسنل دین نہیں بن جاتا جو سیکولر کہتے ہیں کیوں اس کی ایک ایڈیولوجی ہے کیوں اس کی اسلام میں وہ آیات کیوں نازل ہی جو جیوڈیشری کو ڈریکٹ کر رہی تھی کانون سازی کیوں مکننہ کیسے آ جاتی اسلام کے تھو اس کے اوپر مطلب ایک مائنسیٹ جو ہے وہ تیار ہونا بہت ضرور ہے پھر اس کے ساتھ جو ہمارا موجودہ نظام موجود ہے اس کے ساتھ کیسے جگڑے یہی بڑھ چکے میں اور کسی جگہ کے اوپر وہ عدل انصاف نہیں دیکھ رہا کیونکہ ہم نیڈ ٹو بی سمارٹ ان انٹیلیکچوال ون وی ڈیلنگ سچ ایشیوز آف مسلم پیٹر ان فو دار بی نیڈ ٹو جوائن صفحہ انشاء اللہ تو میں بہت نہائیت مشکور ہوں شای غاطف کا انہوں اتنا مجھے ویبنار کے لیے اور پورے مدرار کی پورے ٹیم کے بڑے اسرار کے بعد اور آپ عوام کے بڑے اسرار کے بعد ہمیں وقت دیا میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کے لیے سیشن آج کا بہت بینیفیشل ہوگا آپ لوگ کا جوائن کیا مسروف سکیجول کے اندر اور میں تو آپ لوگ کے لیے حاضر ہی ہوں انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ سے ہفتے کے دن انشاءاللہ رات نو بجے پھر ملاقات ہوگی آپ لوگ کے جتنے سوالات ہیں وہ آپ اسی لنک کے اندر نیچے کومنٹ پھر دوبارہ لکھ سکتے اس کے علاوہ بات کروں گا اور ہمارے ویبنیرز آتے رہے ہیں شیخ صاحب نے اشارہ دی اشارت نس اقتضاء نس یہی ہے یہی اس بات کی دلالت کر رہے ہیں شیخ صاحب ہمیں انشاءاللہ وقت اس پر دیں گے آپ نے دونوں کا شکریہ ادا کر دی میرا خلال ہے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارے سکیجول کی بات کر رہے ہیں میرے آپ بہت بزی سکیجول کے ساتھ شرمندہ کر رہے ہیں ہمیں لگ نہیں ہمیں ایسی فیلنگ نہیں آرہی گیا شرمندہ شکریہ چزاک اللہ خیر وآخر دعوان اندللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات